موسیقی 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 تھی آنے دیری لیکن میری بھی مجبوری تھی ادھر سے پیار میری رہا تھا ادھر سے ماز کے علاوہ کسی سے پیار نہیں تھا ظاہرہ لوگ باتیں کرتے ہیں رشتدار بہت دا بات ملے دار نہیں جینے دیتے وہ کہتے ہیں یہ کسر ہے یہ شی میل ہے ایسے پریشان کرتے ہیں اس وجہ سے پیرا ہم اپنے گروہوں کے پاس آگے میں دس بارہ سال کی تھی جب آئی تھی جب یہاں پہ اپنے لوگوں میں رہتی ہیں تو زیادہ ایزی فیل کرتی ہیں یہاں پہ کوئی ٹونٹ نہیں کرتا مزاک نہیں کرتا ان کو پتا ہے ہم سب ایک جیسے ہیں اتر رہتی ہیں جب پاس سے محسوس ہوتا ہے اپنے امی ابو بین بھائی سب بڑا اچھا لگتا ہے در آنے میں صحیح ہے تو کتنے دوست بن گئی ہیں آپ جس کے ساتھ ہار بات شیئر کر لیتی ہیں دو تین میری گروہ ہے اس کے ساتھ بھی ہر بات شیئر کرتی ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ بھی بس بڑا چاٹا مین کے بیچ گزر رہا ہے جب سیڈ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں جب اداس ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں پیرا کیلی پیٹ کر روتی ہیں خودی رو کے پھر چپ کر جاتی ہیں چلے بہت شکریہ تینکیو اسلام علیکم جی والکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام نیہا اچھا نیہا یہ بتائیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان بھی اچھا گزارنا ہے لیکن کھانا کا بندوبست کیسے کرتے ہیں کھانی کا بندوبست بس ہمارے گرو جو ہیں وہ بہت ہلپ کرتے ہیں ہماری اور ساتھ کچھ ایسے ملنے بالے بھی اچھے ہوتے ہیں جو ہماری ہلپ کرتے ہیں ہم سائے ہوگے کچھ اس طرح کے دوست ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں جو ہماری ہلپ کرتے ہیں اور ہم لوگ تو یعنی لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مانگ لینا روزوں میں تو ادروائز روزے تو ہمارے اس طرح گزرتے صحیح ہے نماز سبق پڑھتے ہیں آپ الحمدللہ میں قرآن پاک پڑھئی ہوں ہی بس کیا ہوا ہے میں نے میں پانچ فقت کی نمازی ہوں تحجد بھی پڑھتی ہوں میں علمیہ کو یاد کرتی ہوں علمیہ کو انہوں کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے صحیح اور جب یہ کام کر دیتے ہیں انہوں نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاں مشکلات کا تو سامنا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے معاشرے میں جب ہم لوگ بائی نکلتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ خسرا جا رہا ہے چھکا جا رہا ہے ہجرا جا رہا ہے اور دیکھو یہ فلان فلان ہوٹنگ وغیرہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں تو اس لئے ہمارے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے کیونکہ ہم کو بھی تو علمیہ نہیں بنایا جس طرح انہوں کو علمیہ نے بنایا ہم کو بھی علمیہ نے بنایا تو بہت مشکل کا سامنا کرنا بڑتا ہے جب جیسے آج ایونٹ ہے یہ افتاری کا ساب لوگ اکٹھے ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں پھر ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو کیسے ہمیں ڈیل کرنا لوگوں کو ہاں ایک ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں آپس میں ہائے فلان جگہ پہ گئی ادھر اس طرح کی ہوتنگ ہو رہی تھی ادھر اس طرح کی ہوتنگ ہو رہی تھی تو زیادہ تر ہمارے گروہ لوگ یہ ہی بتاتے ہیں نہیں بیٹا آپ لوگ آگے سے جواب نہ دیا کرو ہاں بولا کرو بلا ہو آپ کا اور گزر جائے کرو میرے کہ ہمیشہ دعا ہی دینی ہے ہمیشہ دعا ہی دینی ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں ہی اس طرح کے تو دعا ہی دینی ہے ہم لوگوں نے بہت شکریہ آپ کا تھایں گے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام حاجی عظیم حاجی عظیم یہ بتائیے کہ یہاں پہ کتنے سال سے رہ رہی ہیں آپ مجھے تقریباً تیس پینتی چالی سال ہوگی ہیں صحیح ہے کیسے منیج کرتے ہیں گھر کا خرچہ رمضان ہے ایونٹ بھی نہیں ہو رہے فونکشنز بھی نہیں ہو رہے تو گھر کا سب مطلب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ بڑی ہیں تو آپ کیسے منیج کرتے ہیں یہ ہوتا ہے نا جب ہمارے سال سیزن ہوتا ہے تو پھر ہم یہی لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں روز رمضان ہوتا ہے پھر وہ بھی ہمیں راشن وغیرہ دیتے ہیں کوئی خرچہ دیتے ہیں تو پھر اس طرح میں اچھے لوگوں سے گزارہ کرتے ہیں صحیح ہے اچھا میں ایک بات آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ جیسے بچے ہوتے ہیں میں کل دیکھ رہی تھی کہ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹا ہے ان کا لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ مطلب وہ خواج اثرہ ہے تو مطلب کیسے پتا چلتا ہے وہ خود بیجتے ہیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں صحیح ہے تو آپ کے لارڈ پیار ملتا ہے تو پھر یہاں پہ تو وہ پھر جاتی نہیں ہے ہمارے پاس رہتے ہیں ہاں جی کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں ٹونٹ کیا جاتا ہے مزاق ہڑاتے ہیں رشتہ دار تو یہاں پہ ظاہر ہے پھر گرولے ہوتے ہیں چاچے ہوتے ہیں پھر شریک ہوتے ہیں پھر وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر بچے کا دلی ٹوٹ جاتا ہے پھر ہم پیار دیتے ہیں وہ بھی ہمارا بچے ہوتا ہے پھر ہم ان کو پڑھاتے بھی ہیں لکھاتے بھی ہیں جو ہم کھاتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں صحیح اگر ہم بات کریں تو سب کو سنبھالتی ہیں جتنے بھی آپ چیلے ہیں ان کو ہمت دیتی ہیں ان کی ہمت بنتی ہیں تو جب آپ کی ہمت کام ہوتی ہے تو کیا کرتی ہیں تو پھر میرے چیلے میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ مجھے ہمت دیتے ہیں تو جب اداس ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں آپ اداس ہوتی ہے تو صاحب چلے میرے پاس آ جاتے ہیں پھر کوئی مجھے ادھر سے دپاتے ہیں گروہ کیا ہو گیا گروہ کیا مسئلے تو میں کہتے ہوں بیٹا کچھ نہیں میں نے آپ کو دیکھ لیا اب میں ٹھیک ہوں بلکم ماں کی طرح جو ہے میرے بچی ہوتے ہیں جیسے ماں بچوں کو دیکھے خوش ہو جاتی ہے آپ نے تھکاورٹ بھول جاتی ہے جی جی ہاں تو میں صاحب کچھ بھول جاتی ہوں صحیح ہے تو وہ بھی اس طرح سے لات پیار کرتے ہیں ہاں جی ہاں پیاری کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں جاتے نہیں اگر نہ کبھی ان کے ماں باپ کو ابنی آتا جو گھر جاتے ہیں تو ان کو پھر وہ تانے میرے مارتے ہیں پھر وہ واپس آ جاتے ہیں پھر ہمیں سہار آتے ہیں ان میں بہت سی لوگوں جو کہتے ہیں اب ہم نے گھر نہیں جانا نہیں وہ جاتی نہیں ہے ہم کپڑے وغیرہ جوتے جو کہتے ہیں ہم لے کر دیتے ہیں ان کی ہار سولتا ہر چیزیں ان کو مہیا کرتے ہیں اید کیسے گزارتے ہیں آپ اید ما شاہ اللہ ہمارے چیلے پاس آ جاتے ہیں تو پھر کٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ تو پھر اید خوش خوش سے گزارتے ہیں مہدی لگاتے ہیں مہدی چودیاں جوتے کپڑے وغیرہ جو انہوں نے لینے ہم لے کے دیتے ہیں ان میں کئی ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہمیں میچنگ چیزیں پہنے ہیں میچنگ کپڑے لینے ہیں جوتے لینے ہیں ہاں تو لے کے دیتی ہوں نا ان کو جو ان کا دل کرے ہیں جب شاپنگ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو دکان دھر کا کیسا روئیہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے تو وہ عیرت کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں یہ شیمیل آئے ہیں کسرے آئے ہیں جڑے آئے ہیں شکے آئے ہیں تو پھر داس منت بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے لئے چیزیں لینے آئے ہیں تو پھر ہم ان کو چیزیں لے کے دیتے ہیں پھر وہ گھوش ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ دیکھو اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے بچے ہوتے ہیں ہمیں ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ہم نے ان کی حزت رکھنی تو کس نے رکھنی ہے ظاہر ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ لے کے دیں گی جی جی تو وہ جو کہ ہم لے کے دیتے ہیں اور نماز ترابی وغیرہ کا احتمام جی الحمدللہ میرے چلے نماز بھی پڑھتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں میں ابھی خود پڑھتی ہوں میں ابھی عمرہ کیا ہوگا ہے اللہ کا گھر دو دفعہ دے کے آئیوں ماشاء اللہ ہر کسی کو لے کر جائے سونا اپنے گھر بلائے ہر کسی کو تو انشاء اللہ میرے چلے بہت اچھے ہیں بہت نائس ہیں ساب شیمل بہت اچھے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ کیسے عمرہ کیسے کیا آپ نے کسی نے کروایا آپ کو یہ تو بہت ہی بڑی لمبی بات ہے یہ دیکھیں نا کہ ہم خواہ جس رہے ہیں ایک ہجڑا ہے خس رہے ہیں تو ماں باپ کے لئے تھا ہم بیٹے ہوتے ہیں ہاں تو پھر ہم لڑکوں والے عمرہ کرتے ہیں صحیح ہے آپ کو عمرہ کروایا خوشی ہوئی رب کہہ جب پہلی دفعہ دیکھا تو کتنی خوشی ہوئی ہو میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں صحیح کتنا عرصہ ہوئی ہو کے آئے آپ کو ابھی سال ہوئے دو دفعہ گئی ہوں عمرہ پر کہتے ہیں جب ایک دفعہ ہو کے آجاتے ہیں میں اس کا دل کرتا ہے کہ میں بار بار جا رہا ہوں انشاءاللہ ایت کے بعد پندرہ دن بعد پھر جا رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ماں ہم یہ بتائیں کہ جب آپ کی گھڑو جو ہیں ماں کی جگہ پہ ہیں وہ آپ کو ڈانٹی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں آپ ظاہر ہے وہ میرے ماں باپ کی جگہ گھڑی ہیں وہ ڈانٹی ہیں تو پرتاش کر لکھتی ہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں بڑی مت بڑے ہیں گلت بات ہاں ماں کی جگہ پہ گلت بڑے کاموس روکتی ہیں مناتی ہیں پھر ماں کی طرح آپ کو ہاں جب کچھ وقت ڈانٹی ہیں بات میں میں نراز ہوتی ہوں پھر آتی ہیں مناتی ہیں پیار کرتی ہیں پیار مان جاتی ہیں صحیح ہے عید کی آپ اس عید کی کیا تیاریاں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ سوٹ پہنوں گی میں نے اس رنگ کا سوٹ پہننا ہے سوہ واشی ہیں جو دل میں آتی ہیں تو انشاءاللہ پوری کروں گی اس عید پہ کیسا ڈریس پہنے کا دل کر رہا ہے فراک پہنے کا دل کر رہا ہے شلوار کمیس بلیک کلر کیلئی ہوئی ہے بلیک کلر زیادہ پسند ہے بلیک کلر کیلئی ہے تو رمضان کیسے گزار رہی ہیں دعائیں کرتی ہیں اللہ کا شکر اچھا گزار رہی ہیں نماز پڑھتی ہیں دعائیں بھی کرتی ہیں اپنے لیے اپنے گھرپالوں کے لیے پیروپلی سب کے لیے اچھا تو یہ بتائیں کہ مس کرتی ہیں اپنی فیملی کو بہن بھائی ہیں ملنے آتے ہیں آپ ملنے جاتی ہیں نہیں لیکن دل تو کرتا ہے دل تو کرتا ہے یاد آتی ہے پر نہیں مل سکتے سب سے زیادہ یاد کب آتی ہے عید پہ آتی ہے جو ان کے ساتھ عیدیں گزاری ہوئی ہیں وہ یاد آتی ہے روز ہی آتی ہے جب یاد آتی ہے تو کیا کرتی ہیں آپ روتیں ہوں پھر کچھ طرح ان بعد چھپ کر جاتی ہیں پھر آپ کو بتا ہے کہ ابھی آپ نہیں نہیں آئی ہیں میں نے سنا کہ ابھی آپ کو تھوڑا ٹائم ہوا ہے ڈیئر سال ہوا ہے ڈیئر سال ہو گیا لیکن پھر بھی آپ کو ابھی تک وہی چیزیں ہیں ہاں چلیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ جی تو ناظرین آج ہم موجود تھے خوالہ سراؤں کے پاس ان افتار پارٹی پہ یہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ کھانا پینا کھایا کھایا روزہ افتار کیا اور ان کے ساتھ ہم نے کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کیا جیسے ہم اپنے فیملیز میں جاتے ہیں دوست احباب کے ساتھ جاتے ہیں افتار جو پارٹیز کرتے ہیں تو ویسے ہی یہ بھی ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے نا ویسے ہی اپنا جو ہے ساتھ ان کے ساتھ چلنا چاہیے ان کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے کیونکہ ہم مارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہم accept نہیں کرتے جب یہ روڈ پہ نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے روزی کی تلاش میں تو بجائے ہم ان کی help کرنے کے ان کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں ان پہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں ہر کسی نے یہ اس چیز کا جو ہے نا وہ کہا کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں ہر کسی نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی آوازوں سے جب ان کا دل ازاری ہوتی ہے ایک تو آگے وہ اپنی فیملی سے دور ہیں اپنے گھر والوں سے دور ہیں اور وہ اتنے دکھی ہوتے ہیں دیکھنے کھانا تو کمانا ہے نا روزی روٹی کمانی ہے اس کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن وہاں پہ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بہت دورا ہے اور وہ سب ریکویسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ کم از کم ان کے ساتھ رویہ جو ہے نا وہ اچھا رکھا جائے ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ ان کی دل ازاری نہ کی جائے تو خدا رہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا صلوک کرسکیں ان سے دعائیں لے سکیں ان کی خدمت کرسکیں اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرم میں تب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ